اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو آج کا پہلا روزہ کیسا گزرا آئی ہوب آج کا روزہ اچھا گزرا ہوگا اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی افتار ولوگ اور ابھی یہاں ہم نے اس کو کٹ کر کے یہ فرائی کیا ہے مسالہ بنایا ہے اور اب جو ہے اسے رول کی پٹیوں میں فیل کریں گے اس کے ہم بنا رہے ہیں سپرنگ رول اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھا اور یہ رول کی جو پٹیاں ہیں یہ ریڈی میٹ تھی اور یہ ہم نے بہت سے بائی کی تھی اور اس پہ ہم جو ہے اب یہاں رول فرائی کر رہے ہیں اور جب اس میں ہلکا سا گرڈن کلر آ جائے گا تو اس کو ہم نکالیں گے اب دیکھیں آپ اس میں کلر آتا جا رہا ہے اور یہاں جو ہے ہماری رولز میں کلر آ گیا ہے تو ہم اسے نکال کے سائل پہ رکھ دیں گے یہاں جو ہے یہ بیسل گول کے رکھ دیا ہے اور میرچوں میں مسالہ بھر کے رکھ دیا ہے میرچے فرائی کریں گے یہ چینی گول کے رکھ دیا ہے اور یہاں جو ہے یہ ہمارے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں پکوڑے بھی بہت اچھے بنیتے ہیں اور یہ جو ہے اب یہاں پہ ہم میٹھے دیپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں میٹھے دیپڑے بنائیں گے میٹھے دیپڑے بہت مزیم لگتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ اس کا سپیچلہ ہے اس میں دال کے اور اس کو فرائی کرتے ہیں اور اس سے جو ہے یہ چھوٹی چھو اسے بوندیاں بن جاتی ہیں دھئی بڑوں کی اور جب اس پہ گولڈن کلر آ جاتا ہے تو اسے پلٹ کے فرائے کرتے ہیں پھر فرائے کر کے اس کو جو ہے ہم نے نمک کے پانی میں بھکو کے رکھ دیئے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دہی ہے اور اس میں کریم ایٹ کی تھی اور بلیک پیپر تینی اور اس میں سارے یہ دھئی بڑے دال کے اس کو جو ہے مکس کر کے اس کے اوپر جو ہے یہ دھئی بڑوں کا مسائلہ دال دیں گے اور یہاں جو ہے یہ آٹا گھونہ ہے نمک پاروں کا نمک پارے اس طرح سے کٹ کر کے اور یہ بنائیں گے اور نمک پارے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہاں سب نمک پارے ماسٹ بنتے ہیں کچھ بنے نہ بنے یہاں نمک پارے سب بہت شوق سے فروٹ چارٹ میں دال کے کھاتے ہیں سب کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آج جو ہے بس جل جلی ٹائم گزرتا جا رہا تھا ہم دونوں لگے ہوئے تھے صبح سے سارے تیاریاں کرنے میں اور بہت اچھا بزرہ روزہ مزا آیا اور یہ نمک پارے بن گئے اب فروٹ چارٹ کی تیاری کریں گے اور یہ شربت بن رہا ہے شربت آج زینب نے بنائے تھا تو وہ ساتھ ساتھ بلوگ بنا رہی تھی اور شانی جو ہے وہ کچھ نہیں کھاتے پکوڑے سموسے وغیرہ تو ان کے لئے یہ جو ہے یہ میں زنگر سٹرپ فرائی کر رہی تھی زنگر بنائے تھا ان کے لئے تو سینڈوچ بنا کے ان کو دیا تھا وہ سینڈوچ سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یہ بیٹ کے ساتھ ان کو بنا کے دیتا اب آسان ہو گئی ہے روزہ کھولنے کا وقت آگیا ہے یہاں ہدا جو ہے وہ دعا کریں روزے کی تائم دعا کریں تو ضرور قبول ہوتی ہے اور اب ہم اپنی پہلی افتاری کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہم سب بیٹھ کے روزہ کھولیں روزہ کھولیں کے بعد کچھن ساف کر کے فری ہو گئے تھے اور جو چیزیں بچ گئی تھی اسے اوون میں رکھ دیا تھا یہ ہم بات میں کھا لیں گے اور اب میں آپ کو بیلکنی میں لے کے چلتی ہوں سامنے مجزد ہے وہاں کی تلاوہ سناتی ہیں ترامیاں اور یہ کتنی پیاری آواز ہے امام صاحب کی بہت اچھا لگتے ہیں ان کی آواز میں تلاوہ سننا آپ لوگ بھی سنیں بعد یہ ریسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سب سو کیسا لگا آپ کو آج کے بلوگ آئی ہوگا اچھا لگا ہوگا لائٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں